ہلو گائز بلکم بائی کیل چلائی ہوپ اچھی انگلتے ہیں بھائی سبح والے بیسوٹ میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے ممی کا انڈ کر دیا بہتی زیادہ ٹائم لگا اور اس کو مارنے میں اس کے لیے میں ایک الگ سے تلوار لے کر گایا تھا آئیلنڈ سے بھائی وہاں پہ ایک بندہ ملا تھا کتنا گدرناک تھا وہ پھر بھی میں نے تلوار لے کر گایا تھا اور تلوار سے بھی نہیں مر رہی تھی اس کو بھائی آگ میں میں نے ڈالا تب جا کر کے ممی مری پھر لہسٹر نے بولا کہ بھائی ایک کام کر اس کے ساتھ اس کی ساری فائلوں کو بکس کو تلوار کو اور ایک چیز کو ختم کر دے تاکہ یہ کبھی بھی واپس نہ آ پائے تو ہم نے بھائی ساری چیزوں کو ختم کر رہا تاکہ وہ کبھی بھی واپس نہ آ پائے ہم نے تو اپنی پوری کوشش کری ہے ویسے واپس آئے گی نہیں ہے سب کچھ تو ختم ہوئی چکا ہے اس کو کوفین وغیرہ سب کچھ ختم کر دیا جس میں ہمیں وہ ملی تھی تو ہماری ممی ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے بھائی اب ایک چھوٹی جگڑ پ فون آئے ابھی ہمارے فیلال سارے دشمن ختم ہو چکے نہ ہمارا پولیس سے پنگا پھر ایسا کیسے ہو رہا ہے یہ سمجھ نہیں آرہا میرے کو ابھی لیسٹر نے میرے کو بول آئے کہ اس کی فیکٹری پہ پولیس والا ریڈ ماری ہے اور اس کو آریسٹ کر کے لے کر جا رہے ہیں جیل میں بینہ کسی وجہ کے بول رہا ہے کہ اگر وہ ساتھ نہیں گیا تو اس کو گولی سے مار دیں گے یہ تو ہوئی بات نہیں ہے بھائی ابھی فٹوٹ سے لیسٹر کی فیکٹری پولیس والا سے جا کر کے بات کرتا ہوں کہ کیا ہو گیا کیا کرائم کر دیا جو آپ اس کو جیل میں لے کر رہے ہیں تو بھائی پوست آج لے سے تو بھائی اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو میکسیل چینل کو سبسکرائب کرو اور پیل آئیکن پر سکر کرو اس پول پس آڈ کرتا ہوں کہ آپ نے میرے فرس چینل کو چیک آؤٹ نہیں گیا بعد میں جا کر اس کو چیک آؤٹ کر لیں اس کا لنک دستر شروع میں بس پوروڑ جٹی کی ویڈیوز جالتا ہوں کیونکہ اس کا نیکس پارٹ کل صبح گیار ربجے اسی پر آنے والا ہے اس کو جا کر کے چیک آؤٹ کرتا ہے پہلے اوپر چل کے بات کرتا ہوں کہ اگر بات سے پرولم سول ہو جائے گی تو سب سے اچھی بات ہے ویسے پٹنے والے تو میرے کوئی لگ رہے ہیں کیونکہ اتنے سارے بندے لیسٹر بھائی میرے پیارے لیسٹر بھائی اب بات تمیزو تمہیں شرم نہیں آتی تم نے لیسٹر کو بان دیا بینہ کسی وجہ کہ او بھائی پیچھے دیکھو آنٹی سلائی کرنے میں لگی ہے آنٹی آپ کا مالی کے لیسٹر آپ کو سیلری دیتا ہے اس کو تو دیکھ لو بھائی یہ نہیں سننے والی کیونکہ لیسٹر ان کو مائنے کا حساب سے بتاتا ہے کہ مائنے میں اتنی سلائی ہونی چاہیے اتنے ساری چیزیں تیار ہونی چاہیے اگر نہیں کری تو پیسے نہیں ملنے گے تو بھائی یہ بھی سوچ رہے ہوگی بعد میں دیکھ لیں کہ لیسٹر کہیں نہیں جانے والا اپنا کام نہیں رکنا چاہیے صحیح ہے بھائی صحیح ہے بھائی چاچا سے بات کرتا ہوں پوچھتا ہوں کہ کس جور میں تم لوگوں کو اس کے ساتھ ایسا کیا ہے جلدی سے میرے کو بتا میرے بھ نہیں ہو لے والا بھائی گنجا دیکھو کیا بول رہا ہے کہ دیکھ یہ ٹریور بھائی ہمیں اوپر سے اوڈرز آئے ہیں کہ یہ الٹے سیدھے کام کرتا ہے اس کو ہم ارسٹ کر کے لے کر کے جائیں گے جیل میں اگر آپ نے روکنے کوئش کری تو ہمیں یہ بھی اوڈرز ہے کہ اگر تمہیں پروبلم کچھ بھی بیچ میں آئے تو تم اس کو شوٹ کر سکتے ہو تو بھائی لیسٹروں گولی مار دیں اگر میں نے اس کو روکنے کوئش کری مطلب بھائی صاحب ہے رہے کیا کر کے آ دیا اس نے بھ بھائی جو تمہیں اوڈرز ملے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا شریف بندہ یہ بھائی ابھی اس سے بحث کرنے کا ٹائم نہیں ہے مائیکل کا فون آئے مائیکل بولڑا ٹریور جلدی سے گھر پہ آجا میرے گھر پہ ریڈ لگی ہے پولیس والے مرے کو جیل میں لے کر کے جا رہے ہیں بینہ کسی وجہ کے بولڑ رہے ہیں کہ تم الٹے سیدھے کام کرتے ہو یہ ہو کیا رہا ہے بھائی صاحب کچھ نہ کچھ تو گڑ پڑے لیسٹر کو پکڑ لیا ہے مائیکل کو پکڑنے کے لیے پولیس والے بات تمیز ہو تمہیں اوڈرز دے کون رہا ہے بھائی چلو اس بندے سے بات کرتا ہوں سامنے جو ایف آئی بی کا بندہ کڑا یہاں پی تو ایف آئی بی والے بھی آئے ہیں مائیکل بھائی بات رو میں چھپکے بیٹھ رہی ہے ان کے ہاتھ بتانا ٹھیک ہے میں اس سے بات کرتا ہوں چاچا بھائی بندے سے بات ہو چکی ہے بندہ بول رہا ہے کہ سر ہمیں پریشان مت کریے ہمیں اوپر سے اوڈر ملے اس بندے نے اوپلٹے سیدھے کام کر کے رکھیں اس کے گلت گلت بندوں کے ساتھ کونٹیکٹس ہے اس کو ہمیں جیل میں لے کر کے جانا پڑے گا اگر آپ نے پیچ میں روکنے کی کوش کری تو ہمیں شوٹ ایٹ سائٹ کا اوڈر مل ہوا ہے دونوں کو مار دیں گے اچھا بیٹے تیرے کو تو میں سیدھا کر دوں گا یار ابھی پھر کیا بولو تو مائیکل کو بول دی تو مائیکل بھائی تو باہر آجا بات روم سے کوئی ٹینچن نہیں ہے تو ان کے ساتھ جیل میں جا میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں آخر یہ کر کون رہا ہے اس کے میرے کو بچا لو پولیس والے میرے کو پکڑ کے لے کر کے جا رہے ہیں میں نے بول دیا ٹینچن مدلے فرینگلین جیسا وہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو چلا جا وہ ٹینچن کی بات نہیں ہے میں سب کو سنبھال لوں گا ابھی میرے کو کچھ نہ کچھ تو پتا کرنا ہی پڑے گا یہ چل کیا رہا ہے ہمارے تینوں خاص بندے فرینگلین مائیکل لیسٹر تینوں کو پکڑ کے لے کر جیل میں بھائی میرے پاس ابھی میری کا فون آیا ہے بھوڑ رہی ہے کہ گھر پہ مطلب کہ ہمارے ٹ کچھ تو گڑ پڑ چل گئے میں نے میری کو بول دیا کہ گھر سے باہر مت نکلنا پولیس والے چاہے گیٹ توڑ رہا ہے کیوں نہ ہو جائے گھر سے باہر مت نکل میں دو میٹ مارا ہوں اب بہت ہو گیا بھائی یہ میری کے پاس گلت چل گئے وہاں پہ ان کو نہیں جانا چاہی تھا میری تو کافی دن سے کچھ کر بھی نہیں دیئے اس کے ساتھ انہوں نے گلت کر دیا اور اوپر سے بی بی کو بھی ارسٹ کرنے کے لیے ہیں ان کو میں نہیں چھوڑنے والا پہنستا جگہ پہ کرتا ہوں بندوں کا جس کا نام تھا انٹی نا بڑ یار وہ میس ہو چکا ہے کوئی بات نہیں اب یہ مجھے لگتا ہے اس بندے کا ڈھوگ ہے دیکھو کیسے بھاگ رہا ہے یہ اسی ہی کا ڈھوگ ہے اسی کے پیچھے گھومے جا رہا ہے جا میرے پیارے بھائی جا من تو بہت کر رہا ہے پٹا واند کسی لے کر کے چلو بڑ بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے اپنا ڈھوگ اپنا ہی ہوتا ہے یہ تو اپنے مالک کے پاس بھاگ کے چلے جائے گا دیکھو جیسے اس کے پیچھے جا رہا ہے جا جا میرے بھائی جا بھائی میں گھر پر پوچھو کتنے سارے پولیس والے آئے ہیں آرے میرے پیارے گارڈز ابھی تک فائرنگ شروع تو نیو نا باتاتے ہیں میرے کو جیسے ہی بندے مارنا شروع کریں گے ختم کرتا ہوں گا میں اپنے گارڈز کوٹ رہے دے کے رکھا ہے کہ اگر پولیس والے نے فائرنگ شروع کری یا کچھ بھولتا سیدھا بولا تو پیل دینا میرے آنے سے پہلے اس کا ملدہ کچھ ہوا نہیں ہے تو میرا ہی ویٹ کر رہے ہیں سارے کو سارے تو دیکھتا ہوں بھائی کون کون یہاں پہ آیا ہے ہم سے پٹنے کے لیے میری کو دیکھتا ہوں بھائی بھائی کو دیکھتا ہوں اس کے پاس سب کو صحیح ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے میری اب تک گھر سے باہر نہیں آئی دیکھو یہ گھر میں ہے بھائی سب ٹکلے نیچے آجے نیچے کیا گیٹ کو توڑے گا تو نیچے آجے نیچے سب ہی کو سیدھا کر دوں گا میں بھائی 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 دیکھو یہاں پہ بھی دو بندے گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں اس کا ملدہ میری گھر سے باہر نہیں آئی صحیح کیا میری نے ابھی اس گنجے سے بات کرتا ہوں میرے پیارے بھائی کیا طریقہ آئی ہے کسی گھر میں ایسی گھس جاتے ہو کوئی پیپرز وورنٹ ہے تمہارے پاس یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو بھائی بندہ بول رہا ہے گٹریور بھائی آپ کا آرسٹ وورنٹ نکلا ہے آپ کو لے جانے کے خیلے ہم آئے ہیں میری کو اور بیبی کو آپ کو تینوں کو ہمارے ساتھ جیل میں چلنا پڑے گا ہمیں خبر ملیا اور اوپر سے پریشر ہے کہ آپ کو لے کر گئو کیونکہ آپ بہت اُلٹے سیدھے کام کرتے ہوں بھائی 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 بیٹے میرے دوستوں تک ٹھیک ٹھیک ٹی بھٹ تُنہے میرے کا بول کی بود گلت کہہ دیا یہ یہ کیا بول دیا چچا گن ریلوڈ کر لے سارے سارے گن ریلوڈ کر لے جتنے بھی ہیں میں بھی تو دیکھوں کیسے میرے جیل میں لے جائے گا آجا بیٹے کرتا ہوں تیرے اللہ اس تو کون سی گن سے اس کو مارنا ٹھیک رہے گا شورڈ گن صحیح رہے گی بھائی اس کو اڑتے ہوئے میں دیکھنا چاہتا ہوں بیٹے تیرے کو اڑتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں بیٹے تیرے کو اڑتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں نکل لے یا سی میرے کو مالے گا سب ہی کو پیلو مارد 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 ایک بندہ نہیں بچ رہا جائے کتم کر دا کتم کر دا ہمارے گھر میں گھسو گے ارے میرے گاڑ کو لگے کیوں لی ہمیں ٹکلے میرے گاڑ کو بولی مارے گا مار 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 ہمارے گھر میں اور میرے کوئی آ کے بولے گا تو میں چلنا پڑے گا جیل میں آخر ہے یہ کون بندہ جو ہمارے اوپر سارو کے الٹے سیدھل جام لگا رہا ہے اب ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں ہے میرے گاڑ بہت برا مارتے ہیں جب مارتے ہیں قطعم کریں گے круг میں مار گنجے اس کے لئے مار گنجے اسے دیکھے لے 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 اوکے اوکے اور کوئی ہے مار مار اندر پولیس والے کو یاد دلا دے ان کو کہ بائی سب قطعم کر دیں گے meillä گر میں ہمارے گر میں گسے گا ٹیورٹ بہتے میرا گھر میرا گھر ہے مبراک یہ میری اپنے لیے لیے 걔�れて بھائی یہ میرے والا ڈوجہ نیو آپ نیو گھل میری لے کر کے آئی تھی جیسے ہی میں فگ لائے تھا نا بی بی کے لیے اور وہ بھاگ گیا تھا پھر میری ایک اور ڈوگ لیائی تھی ہسکی اپنے لیے اور بی بی کے لیے مطلب یہ گھر پہ ہی رہتا ہے بوڈی گارڈ کے ساتھ رہتا ہے کمال کا ڈوگ ہے یہ بھی سب ہی نے ختم کر دیا مل کر کے پولیس والے تو یہاں اینڈ ہو چکے ابھی اس سے پہلے یہاں پہ کچھ اور پولیس والے آئے یا بیک اپ آئے میری تو گھر سے باہر نہیں نکلیں گے میں نے اس کو بولی کے رکھا ہے اورے چاچا سارے کے ساتھ رہی ہو عملہ ہو سکتا ہے اور ہاں میں یہاں پہ شاید دوبارہ نہ آ پاؤں جیسے ہی کوئی بند آئے گھر میں اندر مت گھسنے دینا سب ہی کو ختم کر دینا گھر کے باہر دیکھتا ہی کول ہی مار دینا ختم جو کوئی بھی ہوگا بعد میں میں دیکھ لوں گا دیکھیں ہم کون سے کیت کی مولی ہے ابھی میں جا رہا ہوں پریزیڈنٹ کے آفیس پہ اور اس سے جا کر کے بات کروں گا کہ پریزیڈنٹ جی یہ کیا ڈراما ہو رہا ہے میرے سارے دوستوں کو پولیس پکڑ کے لے کر کے جا رہی ہے میں نے آپ کے لئے اتنے اچھے کام کرے ہیں کل میں نے آپ کے لئے چار کریمنلز کو مارا تھا جو کی جیل سے باگ گئے تھے پھر اس سے پہلے میں نے آپ کے ایڈنٹس کو بچایا تھا میں نے آپ کے اتنے کام کرے بھی نہ کسی مطلب کے اور آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو میرے سارے دوستوں کو پکڑ لیا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے تو جا کے پریزیڈنٹ سے بات کرتا ہوں پہنس تو ان کا آفیس موقع ہے بھائی ہے بھائی ہم پریزیڈنٹ کے ائرپورٹ والے آفیس پر آج چکا ہوں چلو ان سے چل کر کے بات کرتا ہوں ارے میرے پیارے گارڈز ایسے بڑے جانو پریزیڈنٹ کے گارڈز بہت اچھے ہمارے اور پریزیڈنٹ کے آپ کو پتی ہے آج کل اچھے کونٹیکس چل رہے ہیں میں نے ان کی بہت ہیلپ کری ہے تو وہ میری ضرور ہیلپ کریں گے ارے چاچا بھی ٹکر لگ جاتی پھر تم بولتے کوئی میں ٹریور تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا بھائی آپ تمہیں راستے میں کھڑے رہو گے تو بھائی الٹا کام تو ہو رہی ہے پھر میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ تم کو ٹکر نہ لگے کیونکہ اب یہ اپنے بھائی ہے جب ان کو پیٹنے کے لیے آئیں گے تب الگ بات ہوتی ہے چلو اوپر چلتا ہوں گاڈس میں سے سچو ہی کتلاغ کے رکھتا ہے پریزیڈنٹ چاچا تو گیٹ بھی کھڑا ہے اوکی بھائی چلو میں اندر کی طرف آ چکو اب کی بار تو بہت کم گاڈس ہوں تو پیولی آن پر میری کو لے گو کتنے ساری گاڈس کھڑے ہوئے تھے اب صحیح ہو گیا ہلا میرا پیارے بھائی پریزیڈنٹ تو ہی نہیں آ پہ چاچا پریزیڈنٹ کہاں پہ رہے آفیس میں تو ہی نہیں پریزیڈنٹ پہ گھومتا ہی رہتا ہے اب کان چلا گیا بھائی بول رہا ہے کہ سر یہاں پر نہیں ہے کہیں پر گئے ہوئے کسی کام سے میرے گلتی کر دی فون کر کے آنے چاہیئے تھا چلو ان کا فون کر کے بات کر لیتا ہوں اور ان کو ساری باتیں سمجھتا ہوں کہ میرے دوستوں کے ساتھ پولیس بہت بہت بورا کر دیا ہے بھائی پریزنٹ سے میری بات ہو چیئے وہ بول رہے ہیں کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا نہ میں نے ایسا کوئی اوڈر دیا میرے کو تو اس بارے میں پتہ بھی نہیں ہے آپ پولیس تیشن میں جا کر کے چیک کرو یا جیل میں جا کر کے چیک کرو وہی سے انفورمیشن نکالو اس بارے میں نے کو کچھ نہیں پتا میں نے کچھ بھی اوڈر سے نہیں دیئے ارے یار یہ تو پریزنٹ کا کام ہے ہی نہیں پھر یہ کون کر سکتا ہے ایسا کام کسی نے جھوٹا کام لگایا ہوگا اور پریزنٹ میرے کو یہ بول رہے کہ اگر ٹریور ان کے خلاف ریپورٹ ہوئی ہے ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو پھر ایکشن تھوڑا سیرس ہو سکتا ہے اس لئے تم پہلے یہ ڈھونڈ دو کہ کسی نے ایسا کام کروایا ہے اس کے بعد میں اپنا ایکشن لے کے بول دوں گا کہ یہ سارے کی ساری چیزیں غلط ہیں کسی نے غلط الزام لگائے ہیں میں ساری کی ساری ایف آئی آر کو غلط ثابت کروا دوں گا بٹ پہلے پتہ تو کرو کرا کس نے ہے یہ سارا کام کون ہے اس کے پیچھے کیا اس کی پاور ہے بات ان کی بھی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے بھائی یہی میں پتہ کرواتا ہوں نیکی کو فون کرے کے ساری کی ساری بات بتا دیتا ہوں پائیو میں نیکی کو ساری بات بتا دیا اور ابھی میرے پاس اس ہی بندے کا فون آج جس کا سارا کو سارا پلان تھا اس نے میرے کو بولا کہ ٹریور جیسے میں نے پلاننگ کری تھی ایسا ہی سب کچھ ہو جاتا تو بہت ہی اچھا ہوتا تم نے اپنے گھر پہ میرے آدمیوں کو مار کے بہت ہی غلط کر دیا ابھی تمہیں اس کا فل ضرور ملے گا ابھی نہیں تھوڑی دیر میں تمہیں اس کا فل دکھ جائے گا چلا کوئی بات نہیں فل وال کا تو بعد میں دیکھ لیں گے کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ بندے نے کول کر دی بہت ہی زیادہ گڑڑ ابھی نیکی کو دوبارہ پون کرتا ہوں میرے پاس ایک پیارے سے بندے کا فون آیا تھا یہ چوبی ماستر پلان ہے اس سارے کام کے پیچھے اس کا فون آیا میرے پاس تو جلدی سے بندے کو ٹریس کر کے پتا دے یہ بندہ کو کہاں پہ ملے گا اس کو تو جا کے تنی تسلی سے میں ماروں گا بھائی بندے کی لوکشن ٹریس ہو چکی ہے شہر کے بیچ میں اس کا گھر ہے پہنچتا ہوں وہیں پہ اور باغی باتیں وہیں پہ جا کے بندوں سے ہی کریں گے بھائیہ میں بندے گھر پر پہنچتے گو جس کا فون ہم نے ٹریس کیا اب ہی دیکھتا ہوں وہem سارے گارڈز کھڑے کر کے رکھے ہوئے ہیں میرے پیارے پیارے چاچا سارے م collective پٹنے والے ہوں alien gun نام کی چیز تم نے سنی ہے بہت قعترناک ہے آجا میری gun کتا مگردے یلو بیٹو آیا مزا آلے لے 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 سارا کانٹ تو میں کرتا ہوں صحیح بات تو دیکھو سارا کام میں ہی کرتا ہوں چاہے بھرا ہو چاہے صحیح کام تو میں ہی کرنے کے لیے جاتا ہوں اور پکڑ ان کو بھی لیا فرینگلن تو بچارہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے وہ تو بچارہ بلکل کالی رہتا ہے اب تو وہ گھومتا رہتا ہے اس کو پھری میں لے گئی پکڑ گئی کمال کے بندے کم سے کم کوئی اچھے بندے کو پکڑتے ہیں ارپاری نہیں ہوئی اس کے گولی چاچا کس چیز کے پیچھے کھڑا ہے تو یہ گریل سا آرپار کیوں نہیں ہوئی گولی بھائی مجھے لگتا گریل میں گلاس لگا ہوا ہے اور بلٹ پروف وہ بھی اس کو گولی لگ رہی بندے کو چاچا تو بہت اچھی جگہ پر کھڑا ہوا ہے تیرے کو پیار سے مانیں گے بھی ارپی جی سے ارپی جی تو ختم ہوگا میرا یہ لے بیٹے گولا آئے گا پکڑ گولا آئے گا اپے بھائی میرے پاس ہی آگئے تو بھائی مجھے بھائی چیز ہیں ایک بار ٹرائی کرتا ہوں ہے لے ٹرائی کرتا ہوں اب تو گیا ہے آئے میں گیا ہے آئے مزا اور کون بھائی مجھے گولی چلا رہا ہے اب کی بار ہم نکالیں گا یوزی سے دوسری لے کوئی یوزی سے دوسری لے کوئی تکلے پر لگ گئی گولی بول بوس کار ہے جلدی بول بول بھائی میں نے گھر کے مالک سے بات کر لیا یہ بول رہا ہے کہ بھائی میں کسی مائیکل لیسٹر اور فرینگلین کو نہیں جانتا آپ کون ہو آپ نے میرے گھر کے سارے گارڈز کو مارتی ہے مجھے نہیں بتا آپ کیا بول رہے ہو تو بھائی اس کا مطلب گلت نمبر ہے یا تو پھر وہ بندہ کسی اور کے نام کا نمبر یوزی کر رہا ہے کیونکہ جب ہم نے نمبر کو ٹریس کرا اس کے بارے میں جو ہمیں انفرمیشن ملی اس بندے کا نام تھا اس بندے کا گھر کا ایڈرس تھا اس نمبر میں جو بھی لگا ہوا تھا تو اس نے فیک اائیڈی سے نمبر لے کے رکھا ہوا ہے ژے 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 ،umbsہمہم собой کمالو کٹرو دناھ گا لگاgression ہے کوئی ژن چن نہیں ہے ابھی میں جا رہا ہوں جیل میں آپ نے فرینگ سروائے جو ملنے کا لئے پوچھوں کو بھائی diesem دیکھٹ تو یہ نہیں ہے قتل پیسے کیوں کوئی بھائی دکھے ہیں کس لئے мной کرructures ہے ساری باتے میں پوچھوں گا کوئیوں میں بقی goes جو بھی کچھ دیر پہلے ہی جیل میں آئے ہیں چلو ان ٹکلے سے بات کرتا ہوں آرے گنندر گر لے بھائی یہاں بات کرنے کے لئے ہیں اور میرے بھائی کیا لچالے بھائی میری بندے سے بات ہو چکی ہے بندہ بول رہا ہے کہ آج تو ہماری جیل میں کوئی بھی نیا کہہ دی نہیں آیا آپ کو غلط فہم ہوئی ہے کسی اور جیل میں جا کر کے چیک کرو بھائی وہ بول رہے تھے کہ میں جیل میں لے کر کے جا رہے ہیں بندے جب جیل میں لے کر کے نہیں گئے ان تینوں کو تو کہاں پہ لے کر کے چلے گئے بھائی یہ تو کوئی الگی کانڈ چل رہا ہے پولیس والوں نے اس کا ملدہ رہستی نہیں کرا وہ بندے پولیس کے کپڑے پہن کر آئے تھے اور ان سبھی کو اٹھا کر کے لے گئے بنا دی بھائی لمبی پچھر تینوں کی اب پتہ نہیں میرے کو کہاں پہ ملنے والے میں نے سوچا پولیس کی ریڈ ہے پولیس کی ریڈ ہے ہی نہیں تب ہی تو بولو پریزنٹ کو کچھ پتہ کیوں نہیں ہے کیونکہ پولیس والے وہ تھے ہی نہیں پولیس کے کپڑے پہن کر گیا تھے بھائی بہت ہی بڑیا خوشکبری لیسٹر بہت چالو بندہ ہے ابھی ابھی نیکی نے میرے کو فون کر کے بتایا کہ لیسٹر نے کوئی ایک سگنل سینڈ گیا اپنی لوکیشن کا جہاں پہ اس کو بندوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے بھائی 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 ب تکلے تیرے میں دم ہے جو تمہاری گن سے لڑ لے گا اتنا دم آگے تمہیں بے شرمو تھوڑی تو شرم کرو فوئی صاحب تمہارے لکھر دیا بھائی یہ لے بیٹے بچہ باڑے میں لگی کیا تھا باگ رہا ہے بھائی شرم نہیں آتی ہمارے ہاں سے باگ کر نہیں جا پائے گا یہ لے بیٹے دو بھی لے لے کون ہے تمہارا بوز بھائی کس کیلئے تم کام کرتے ہو ضرور پوچھوں گا آخری بندے سے کیونکہ بھائی یہ پتہ لگا سب سے زیادہ ضروری ہے تب ہی تو ہم باقی بندوں کو ڈونڈ بائیں گے بھائی کیا فیکا اس نے بولسی یہ کیا فیکا تھا ایک بند نے کچھ فیکا تھا میرے اوپر او بھائی ایٹ فیک کے مارتا ہے بھائی بھائی ایٹ سے مارے گا میرے گا کمال ہے بھائی ایک سیک نمونے بند ہے آجا 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 لیسٹر بھائی کان پر بندہ تم بھائی چاہ چاہ ہم ہے تب ہی تو ہر بار بچ جاتا ہے نہیں تو پتہ نہیں کون بندہ تیر کو مار کے چل جائے آجے لیسٹر آرام سے تیرے کمین لے کر کے چلتا ہوں یہاں سے ایک بھی بندہ نہیں چھوٹنے والے کھلے میرے بالا والے تیو بھی لے تیو بھی لے بیٹے لگی نا ایک کون شور مچا رہا ہے ہد ہے بھائی بندے گولی پڑتی ہے نہیں شور پہلے مچا جیتے ہیں آرے آنٹی جی آپ یہاں پہ گیا کر رہی ہو گلت مولے میں گز گئی یہاں پہ ہلا ہو رہا نکل لو دیکھو کیسے بھاگ رہی ہے آلی بچے میں لگو آرے سو سوری آپ کبھی ادھر جاری ہو کبھی ادھر جاری ہو ٹکر لگ گئی میں کیا کر سکتا ہوں ٹھیک ٹھیک چلو بھائی لیسٹر سے بات ہو چکے لیسٹر کو پتہ چل چکا ہے کون ہے وہ بندہ جس نے ان کو پریشان کرا ان کو آرے سٹ کروایا الٹے سیدھے کام کر رہا تھا وہ بندہ بھائی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا میں نے اس کا اتنا کام کرا آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے ایک چھوٹا سا اس سے میں نے کام کیا کروا دیا اس کے لیے میں نے بھائی ڈائیونڈز لے کر آیا اس کو میں ڈائیونڈز دیئے اور اس بندے نے ہمارے بھائی یہ کو مارنا چاہتا ہے کمال بھائی اپنا وہی آفیسر بھائی کا دوست اتنا بیگار بندہ وہ نکلے گا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تو وہ ہمارا دشمن سے بھی اوپر نکل گیا تو اس نے ان کو کڈنیپ کروایا میں نے کوئی سمجھ میں نہیں آیا کیوں میں نے اس کا کام کیا دونوں کام کریں اس کے جو بگ گیتے ڈائیونڈز وہ بھی اس کے لیے میں لے کر کھایا اور جوکر والوں کو مارا وہ والے ڈائیونڈز بھی لے کر کھایا پھر بھی اس نے ہمارے مارنے کو جش کری میرے دوستوں کو مارنے کو جش کری اب یہ کام کر لیسر میرے بھائی تو گیریج میں نکل وہی پرائیویٹ والا گیریج فیکٹریہ بلکل مت جانا وہی پہ جا کر چھپ اور وہی پہ رہے نکی بھی ترک وہی پہ ملے گی اس گیریج کے بارے میں کوئی نہیں جانتا وہاں پہ سیف رہے گا اولا پگڑ اور نکل باقی میں کچھ نہ کچھ اس اوفیسر کا تو علاج میں کری دوں گا اب نہیں بچنے والا اب تو وہ کہیں پہ بھی جا کر کے چھپ ج شندید یہ ہے اس بندے کے بارے میں اوفیسر کے دوست کے بارے میں تو ابھی میں اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جان رہا ہوں کہ وہ کہاں جاتا ہے کیا کرتا ہے کون اس کا دوست ہے رسطے دار وغیرہ اس کے بارے میں جتنی ڈیٹیلس بھی ملے گی نکی میرے کو تھوڑی دیر میں سب کچھ بتا دے گی وائی نکی کا فون آ جگا ہے ہمیں پتہ چل چکا ہے ہمارے اوفیسر کی کمزوری ایک بندہ ہے مستر مائک جو کس کا بہت ہی پکا دوست ہے اور جو سارے ڈ کرواتا ہے اور ہمارا اوفیسر صرف مال کو بیگتا ہے بندوں کو بے عقوب بنا کے یہ اوفیسر کا کام ہے اور مال مانگانا مائک کا کام ہے مائک کو پکڑوں گا نا جیسی اوفیسر اپنے آپی سینٹر میں آ جائے خود ہی میرے کو فون کر کے بولے گا مائک کا چھوڑ دے کیونکہ بینہ مائک کے وہ کچھ ہی نہیں ہے بھائی اور نکی نے میرے کو ایک بات اور بتائیے اس نے ہم پہ حملہ کیوں کروایا میرے دوستوں کیوں پکڑوایا کیونکہ بھائی اس سے کوئی ہماری پرسن دش دشمنی تو ہے نہیں اس کو ایک رول بہت ہی خطرناک ہے جب بھی یہ کسی سے کام لیتا ہے تو اس کو ضرور مرواتا ہے کیونکہ یہ ثبوت بلکل نہیں چھوڑتا اپنے فیچر کو سیف کرتا ہے ابھی اس نے میرے کو اپنے ڈائیمنڈز کا راز بتایا اور یہ ہی بتا دیا اللی گل ہے کہ یہ ڈائیمنڈز چھین بھی لیتا ہے بندوں کو بیچ کر کے تو یہ سوچ رہا تھا میں اس کے لئے خطرہ بن سکتا ہوں فیچر میں کبھی بھی جا کر کے تو اپنے ثبوت مٹا رہا تھا صرف ثبوت مٹ چو دیکھو دوسری بھائی کچھ سامان رکھا ہے لگتا ابھی ابھی کچھ ایمپورٹ کر رہا ہے بہت ہی بڑی آئی سامان پہ بھی کبزہ کریں گے پلٹے سیدھے کام کرتا ہے ہمارے آفیسر ہیلے بیٹے ایلین گن بولتا ہے اس کو جب یہ چلتی ہے نا تو بندوں کو چلائی دیتی ہے بس اوپر کی طرف نکل لیتے سارے بندے ہیلے بیٹے کیسے پریشان ہے تمہارا مال تو میں ہی لے کر کے جاؤں گا کیا ایمپورٹ کر رہا ہے ہم بھی تو دیکھ فرینڈ مل جائے گا نا تو دونوں کو آرام سے ماروں گا ابھی لیسٹر کا فون کرتا ہوں کہ لیسٹر بھائی میں نے مائک کو پکڑ لیا اپنے کچھ بندوں کو جلدی سے بھیج یہاں کا سارا مال اٹھا مال اٹھے گا تو اس کو اور بھی تکلیف ہوگی اور دوست کو بھی لے کر کے جائیں گے اور ایسی جگہ اس کو دبے بند کرو جب تک ہمارا پیارا ہمیں آفیسر نہیں ملتا نا اس سے پھر آرام سے ڈیل پکی کریں گے کہ بھائی ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے ہم میں نے سب کچھ بتا دیا ہے وہ بول رہا ہے پانچ چیتے سویڈ میں میرے بندے آئیں گے اور سب کچھ لے کر کے چلے جائیں گے ابھی فون ہے ہمارے پیارے مستر چور کا اور کرک ٹائم پر فون کرتا ہے تو پہنچتا ہوں اس کی جگہ پہ اور دیکھتے بھائی آج کون سی کار لے کرکا ہے بھائی میں ائرپورٹ پر آ چکا ہوں کار بہت ہی اچھلا ہے آپ کی بارد چور دیکھتے ہیں بھائی کتنی بھاگنے والی ہے اس کا سٹیرنگ بھی اپنے انڈین سٹائل گئی ایفیکٹ کار ہے سپیڈ بھی بہت اچھی ہے ٹو نائنٹی دک بھاگ رہی ہے اگر توڑی اور زرد پڑی ویسے زرد نہیں پڑے گیا ٹو نائنٹی کی سپیڈ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے میرے کو تو گاڑی بہت ہی بڑیا لگی باگی آپ کو کار کیسے لگی تو بس میرے بھائی یہ فیلال اس ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی آپ کو طرف کی ویڈیو کیسے لگی افیسر کا تو ہمیں اتنا اچھا پلائن بناوں گا نا مارنے کا اس کو اتنی پر آنے والا ہے تو اس کو جا کر کے چیک آؤٹ کر لو بھائی اگر اب تک آپ نے مجھے انسٹاگرام اور ڈسکوڑے فولو نہیں گیا اس پر بھی فولو کر لو اس کا لنک بھی ڈیک سرشن میں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے بھائی